محمد امران سیول سروے ایکسل میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم دو فارمولے سیکھیں گے پہلے ہم ضرب سیکھیں گے کہ ہم لوگ ملٹیپلائے کیسے کرتے ہیں ایکسل میں اور اس کے بعد ہم ڈیوائیڈ سیکھیں گے کہ ہم لوگ ایم ایس ایکسل میں ڈیوائیڈ یا تقسیم کیسے کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایکسل میں اوپن کر رہا ہوں یہاں سے یہاں سے میں نیو فائل کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایکسل کے ایک شیٹ اوپن ہو گئی ہے یہ بلینک شیٹ ہے اس میں کسی قسم کے کوئی ویلیوز یا فگرز نہیں ہے تو میں یہاں پہ کچھ ویلیوز ڈالتا ہوں یا فگرز ڈالتا ہوں یہ میں نے کچھ فگر ڈالیا ہے یہاں پہ اس طرح میں یہاں سے کچھ ڈال لیتا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے ابھی میں نے اس طرح کرنا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے تو فرن میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں پشلی ٹوٹوریز میں کے ایکسل کا ایک رول ہے کہ آپ نے جو بھی فانکشن ڈالنا ہے یا جو بھی فارمولہ آپ نے ڈالنا ہے اس سے پہلے آپ نے ایکول کا نشان لاجمی لگانا ہے یا مساوی جس کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں مساوی کا نشان یا برابر کا نشان آپ نے ڈالنا ہے یہ بیک سپیس کے ساتھ پلس ہے آپ اس کو کلس کرے تو آپ کے پاس یہ مساوی کا نشان لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے ایکسل کو سیلٹ کرنا ہے ایکسل کو آپ سیلٹ کرے ایکسل کو سیلٹ کرنے کے بعد آپ سٹیرک کی دبائیں سٹیرک یعنی سٹار یہ ملٹیپلائی کے لیے یوز ہوتا ہے ایکسل میں یا کمپیوٹر میں اس کے بعد جس سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے آپ اس کو یہاں سے آپ سیلٹ کرے اور انٹر کرے تو یہ دیکھیں یہ پچیس ضربے پانچ is equal to ایکسل پچیس آگیا اس طرح آپ دوبارہ دیکھیں اگر آپ کو یہ فرمولہ بار بار چاہیے تو آپ اس کو یہاں سے کنٹرول سیلٹ کرے اور ان تمام جگہ پر اس کو پیسٹ کرے تو آپ کے پاس ان سارے فرمولے اٹومیٹک ایڈ ہو جائیں گے دیکھیں اٹارہ ضربے چھے دس ضربے پانچ پچاس اور پانچ ضربے ٹو پائنٹ فائی و باری شریع پانچ اور اٹارہ ضربے چھے اس سے ایکسل بارٹ آتا ہے یہ تو ہو گیا ملٹیپلائی دوبارہ دیکھیں آپ نے equal لگانا ہے ایکسل کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے multiply کرنا ہے اور جس سیل سے آپ نے multiply کرنا اس سیل کو دوبارہ select کرے اور آپ انٹر کرے تو آپ کے پاس یہ answer آ جائے گا سیم طریقہ ہے ایکسل میں divide کے لیے یا تقسیم کے لیے equal کرے آپ کوئی سیل select کرے اور اس کے بعد آپ slash کی سے divide کرے slash اور دوسرا سیل select کر کے انٹر کرے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں دس تقسیمے پانچ تو اس کانسا دو آ جائے گا اس کے علاوہ آپ دوبارہ دیکھیں equal to پچاس تقسیمے دس تو یہ دیکھیں پانچ آ گیا اس کے علاوہ اگر چھوٹے کو بڑے پر تقسیم کرے تو پھر کیا آتا ہے یہ minus point میں آ جائے گا is equal to six divided by 18 آپ نے فگر نہیں لکھنا آپ نے سیلس کو select کرنا ہے یاد رکھیں کہ ایک سال میں آپ جو بھی فارمولا لگائے آپ نے سیلس کو select کرنا ہے اس طرح نہیں لکھنا ہے کہ آپ اس طرح کرے کہ is equal to 18 تقسیمے پانچ تو دیکھ آرصر آپ کے پاس ہو ہی آئے گا اس کو میں اس طرح کر رہے تو اٹرا تقسیمے چھے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ ہی تو دیکھ آرصر ہمارے پاس تین ہی آئے گا دیکھیں ادھر is equal to this one divided by this آرصر میں پاس سیم آیا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ اب ادھر کوئی میں چینجنگ کروں گا فرض کہ یہاں پہ میں نے مینوری انپوٹ کیا ہے یہاں پہ یہ تین میں مینوری کر لیتا ہوں is equal to 18 تقسیم میں چھے اب یہاں پہ کوئی میں چینجنگ کروں گا تو اس میں کسی قسم کے کوئی چینجنگ نہیں ہوگی دیکھیں یہاں پہ یہ تین اپنے جگہ پہ موجود ہے اس کا اگر میں اٹھارہ کو تطبین ہوگا اور اگر میں سیل کو select کرتا ہوں is equal to to this cell divided by this cell تو دیکھیں اب ادھر جو بھی چینجنگ میں کروں گا یہ آٹومیٹک یہاں پہ چینج ہوتا جائے گا یہ فارمولی اس میں fix ہو گیا ہے جو بھی آپ کریں سور یہاں سے نہیں اوپر یہاں پہ آپ نے جو بھی چینجنگ کرنی ہے آپ اس کو تو یہ آٹومیٹک یہاں سے دیکھیں چینج ہو رہا ہے اب صور پہ کریں آپ یہاں سے بیس کریں تو یہ آٹومیٹک یہاں پہ چینج ہوتا جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ آپ سیل کو select کریں مینولی آپ لوگ figures کو نہ ڈالیں بعض جگہوں بھی اگر ضرورت ہو تو ڈائے لیکن زیادہ تر آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ سیل سیلٹ کریں مینولی figures آپ نہ ڈالیں یہ چھوٹے چھوٹے lesson ہے چھوٹے option سے جو انشاءاللہ بعد میں ہمارے بہت کام آئیں گے میں نے پہلے یہ شروع میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ ٹوٹولی میں نے ان دوستوں کے لئے شروع کیا ہے جن کو ایکسل کی ABC بھی نہیں جاتی جو ایکسل میں بالکل زیرو ہے مجھے امید ہے کہ وہ لوگ ایکسل کا کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ایڈوانس لیول کی طرف جائیں گے اس میں ہم لوگ graph بانا نہ سیکھیں گے چارٹس بانا نہ سیکھیں گے اس کے علاوہ salary shares اور envies وغیرہ بہت کچھ انشاءاللہ ہم اس میں سیکھنے والے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ thank you for watching